ناظرین آج شویب شہین نے بہت بڑا چلیں دے دیا خورم دستگیر کو اور پوری نون لیگ کو کہ عمران خان ایک گھنٹے کے نوٹس پہ کس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے جس پہ ان دونوں میں کافی شدید بیعث ہو گئی تو ان کی کیا بات ہوئی آپس میں یہ پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ابھی بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن میں پاکستان واپس آگیا ہوں حالات کی وجہ سے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ٹیکنیکل لیگل پوائنٹ پوائنٹ ایو کیا آپ کا کہ یہ اپیلیں رسٹور ہو سکتی ہیں لیکن یہ تو کوٹ کی ڈسکریشن ہے لیکن مجھے یہ بتائیں پوری دنیا میں وہ گھوم رہے تھے سہت مند تھے تو گھوم رہے تھے وہ دبائی بھی جا سکتے تھے وہ سعودی عرب بھی جا سکتے تھے پورا یورپ کی سہر بھی کر سکتے تھے وہ سہت مند تھے اور انہوں نے خود مریم نواز کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں جو یہ کہتی ہے بیمار شمار نہیں تھے جب یہ گئے یہ جب تک زیرو رسک نہیں ہوگا جب تک ڈیل نہیں ہوگی تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے خاج آسف کی سٹیٹ رہا ہے کہ نہیں ہم تو ڈیل کر کے گئے تھے چلیں اب زیرو رسک ہے اب زیرو رسک ہے تو آئے ہیں ریاست کے ہر کارے کس طرح ہائی کمیشنر اس کو وہاں پروٹکول دے رہا ہے اور بیانیاں یاد کرا رہا ہے ایک اشتہاری مجرم کو کس طرح کمیانہ صاحب سلوٹ مار رہا ہے کس طرح پوری مشینری پاکستان کی اور پورا میڈیا ایسے اٹھا رہا ہے کہ جناب ادھر سے دوبائی سے پتہ نہیں لندن سے چل پڑا دوبائی سے چل پڑا اب جہاز یہاں پہنچ گیا بائیومیٹرک عملہ وہاں پہنچ گیا جناب سٹیٹ گیسٹ کا سٹیٹس دے دیا تو ہمائیں جب تبدیل ہوتی ہیں یا ہو گئی تو جس تنداز سے اور جس طریقے سے ان کو پروٹکول مل رہا ہے اور جس طرح کے جج سہبان نے آرڈر کیا کیا کمال کی بات ہے اچھا نیب کے پراسیکیوٹر بغیر بتائے پہنچ گئے ان کو بلایا ہی نہیں وہ تو اس میں پارٹی نہیں کیونکہ ریاست کا مجرم ہے تو ریاست کے کیونکہ ان کی اپیلیں آئیں گی تو نیب کے بندے کا کوئی رول آئے گ گا وہ اس وقت جیل کے پاس جاتا جا جیل سپریڈن کے پاس جاتا اچھا ہائی کورٹ کیا کہتی ہے یہ آپ کی پٹیشنیں مینٹینیبل نہیں ہیں لیکن چونکہ نیب کہہ رہا ہے اس لیے ہم زمانت دے رہے ہیں تین لائنوں میں آرڈر کر لیا آپ بار بار کہہ رہے ہیں ہواوں کا روح بدل چکا ہے تو خورم تسگیر خان صاحب ہواوں کا روح بدل چکا ہے شہیب شہین صاحب بار بار لیکن زمانت نہیں مل سکتی ہے اس کیس میں زمانت اس لیے نہیں مل سکتی جس نے میسیوز آف ویل کی ہو تو ان کو وہ جیل جانا پڑے گا جی خورم صاحب آپ کیا کہیں گے کمال یہ ہے کہ پولیسمن نواز شریف کو سلوٹ کرے تو ہوایں بدل گئی ہیں شہیب صاحب کے لیڈر کو کرے تو دلی محبت اُبل رہی ہوتی ہے احترام اُبل رہا ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتا یہ نہیں ہو سکتا یہ باتیں جو نواز شریف عدالت میں گئے ہیں ابھی شہیب صاحب نے کہا کہ یہ کتنے سو کیسز ہیں جتنے بھی کیسز ہیں ان کیسز کا نمبر اس سے کم ہے جتنی پیشیاں نواز شریف نے صرف ایک کیس میں بھگتی ہیں کونے دو سو پیشیاں بھگتی ہیں نیب کے کیس میں جو تھا دوہزار اٹھالہ میں تو یہ جب کہتے ہیں کہ جی کمپرومائز ججز ہیں یہ تو فیار ٹرائل ملا نا ہمیں تو وہ نہیں ملا ہے نا جی سنیے 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 میں آپ میں بات کروں کہ کمپرومائز ججز کا نام لیا تو پھر کیا جج ارشد والی کمپرومائز نہیں تھے برہوم جن کی پوری ایویڈنس موجود ہے کمپرومائز کی یہاں تو بڑا آسان ہے کہ بھئی وہ کمپرومائز ججز کو کہہ رہے ہیں بھئی وہ کیا کرے آپ نے بیالیس پیشیاں کی ہیں ان تالیس میں سے جو جس کے اوپر الزام ہے وہ غیر حاضر ہے تو اس نے پھر کوئی فیصلہ تو کرنا ہے خورم صاحب میں اس کا دفاع نہیں کر رہا خورم صاحب یہی ہے کہ نواز شریف نے اس سے پہلے عدالت کے سامنے نا صرف پیشیاں بکتی ہیں بلکہ جب عدالت نے انہیں ناحق سزا بھی دی دوزار اٹھارہ میں وہ ملک سے باہر تھے واپس آئے اور انہوں نے اپنی بیٹے کے ساتھ وہ ناحق سزا بھی بکتی ہے جس کے اندر اب اس وقت وہ بیل پر ہیں ایون فیلڈ کیس میں اب عزیزیہ کیس میں کمپرومائز ججز اس کے میں نے آپ کو بات بتا دی ہے جب وہ پیش ہوں گے سارے معاملات دوبارہ دوبارہ سے کھل کر باہر آئیں گے سوال میرا یہ ہے کہ کیا اب نواز شریف صاحب آئندہ آنے والے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے جی عدالت جس طرح وہ عدالت کی اجازت سے گئے تھے عدالت کی اجازت سے آئیں گے عدالتی فیصلے انہیں اجازت دیں گے تو وہ انشاءاللہ حصہ بھی لیں گے مسلم لیگنون کی قیادت بھی کریں گے اور چوتھی دفعہ پاکستان کی وزیراعظم بھی بزنے گے آماؤں کا رخ تو بدل کیا ہے بظاہر یہ لگتا ہے ان کی آپ نے سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی آپ نے ان کے انداز طور اتوار ان کے جو سٹائل آپ کا میڈیا کا پروٹکول اور سانی چیزیں اب آپ ذہنی طور پر تسلیم کر چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ پرائیم میسٹر بن رہے ہیں نہیں اس لیے کہ عوام نے بھی تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو نہیں آنے دینا عوام نے تہیہ کر لیا جو عوام کو جس طرح دبانے کی کوشش ہوئی تھی مشرقی پاکستان میں انہوں نے ون سکسٹی ون سیٹیں دی تھی نا بلاخر اسی شیخ مجیبر امان کو دی تھی پھر اس کے اوپر فورس استعمال ہوئی ان کو ملک الگ انہوں نے بنایا دیکھیں آج عوام نے تہیہ کیا ہوا ہے یہاں بھی آپ کو یایہ خان نے پیسے دیئے تھے کہ شیخ مجیبر امان کی پارٹی نہ جیتے اور پیپلز پارٹی مغربی پاکستان میں نہ جیتے وہی دونوں پارٹیاں جیتیں جب عوام ڈیٹرمنڈ ہو جائے جب ان کے ظلم حد سے بڑھ جائیں تو عوام نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کو یا اس مافیا کو نہیں ہم نے ووٹ دینا نہیں آنے دینا اب اس وقت کتنا ایک طاقتور ظلم ڈھالیں گے کتنا ایک فراڈ کر لیں گے کتنی ریگن کر لیں گے لیکن عوام نے بھی تہیہ کیا ہوا ہے اب عوام کا فیصلہ ہی کارامت ہوگا خورم صاحب پوچھ رہے تھے کہ جو اکیس اکتوبر کو منارہ پاکستان میں عوام آئی تھی وہ کون سے ملک عوام جس طرح کی عوام آئی تھی نا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنی جنت کی ٹکٹیں دیں کتنے آپ نے پانچ ہزار یا دو ہزار یا ایک ہزار پہ والوں کے لیے کرائے آپ کے خیال میں کوئی آج کے دور میں کوئی بہی پولٹیکل ورکر میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں آج ایک گھنٹے کے لیے عمران خان کو آنے دیں ایک گھنٹے کے لیے اور اگر اس سے دس گناہ بڑا جلسہ نہ ہوا صرف لاہور کا میں حق کرتا ہے خورم صاحب سکائب پہ ہیں جو دوہزار اٹھارہ کی سخت ترین ریگنگ تھی اس کے قریب تو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے ایسا مسئلہ یہ ہے خورم صاحب ایک ٹیکنیکل ایشو ہے ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ خورم صاحب سکائب پہ ہیں تو سکائب پہ جو کروس ٹاگ ہوتی ہے تو سکائب پہ آواز میں گڑبر ہو جاتی ہے یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے دوستو گفتگو تو آپ نے سن لی شہیب شہین اور حامل میر کی اور ساتھ ہی خورم دستغیر خان کی تو اس ساری گفتگو کا جو میں آپ کو اگر لبے لبا بتاؤنا تو وہ یہ ہے کہ اینڈ پہ جو شہیب شہین بات کر گئے بھلے ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف جو ہے چوتھی بار وزیراعظم نہیں بنیں گے ہم خورم دستغیر نے کہا کہ بن جائیں گے تو انہوں نے کہا جی کہ عوام اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرے گی لیکن جو اینڈ پہ حامل میر نے جلسے والی بات کی اس پہ شہیب شہین نے یہ بات کر دی کہ عمران خان کو صرف ایک گھنٹے کا ٹائم دے دیں صرف ایک گھنٹے کا وہ ایک گھنٹے میں مطلب اس کو جیل سے نکال دیں اور ایک گھنٹہ اس کو دے دیں ایک گھنٹے کے نوٹس پہ وہ پورا منارے پاکستان بھار دے گا بلکہ اس کے باہر بھی لوگ ہوں گے یہ انہوں نے چیلنج کر دیا تو اتنے بڑے چیلنج کے بعد میرے حساب سے نون لیگ کو یہ چیلنج لینا چاہیے اور انہیں یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے عمران خان کو آپ یہ نوٹس دینے دیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے کال دے اور وہ جیل سے باہر نہ بھی ہو تو بھی وہ پورا منارے پاکستان بھار دے گا اتنا ٹرسٹ ہے پی ٹی آئی پہ یہ مجھے ہی نہیں لوگوں کو بھی ہے تو ایک گھنٹے کے نوٹس پہ اگر وہ بھار سکتا ہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا تب ہی تو اس کو اندر رکھا ہوئے کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ گھوڑوں کو گدوں کی ریس میں مطلب گدوں کو جتانے کے لیے گھوڑوں کو ریس سے باہر کرنا پڑتا ہے تو یہ انہوں نے کیا ہے کہ عمران خان جیسے گھوڑے کو باہر رکھ دیا اور نواز جیسے گھوڑے کو یہ اندر لیا ہے مطلب گھوڑا تو نہیں کہنا چاہیے اینوے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس مرور کیجئے کام ملتے ہیں سوڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ